اسلام علیکم this is ڈاکٹر ویسیب کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں فٹ ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ let's say آپ کی فیملی میں ہارٹ کا مسئلہ ہے دل کی بیماری آئیں تو کون سے ایسے وائٹیمنز ہیں کون سے ایسے منرلز ہیں کون سے ایسے سپلیمنٹس ہیں جو آپ لے سکتے ہیں دل کی بیماری کو سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو کہ آپ کی ہیلپ کریں گے لاس ویڈیو میں میں نے ٹیسٹ کا ذکر کیا تھا آج میں سپلیمنٹ ڈسکس کروں گا تو بہت امپورنٹ سپلیمنٹ جو آپ نے لینا ہے خاص طور پر ان لوگوں نے کہ جن کا کیلشیم سکور زیادہ آتا ہے وہ لیں گے وائٹیمنٹ کے ٹو ضرور سپلیمنٹ کرنا ہے کیونکہ وائٹیمنٹ کے ٹو کیلشیم کو بون تک لے کے جاتا ہے ہماری خوراک میں ملاوٹ ہو چکی ہے وائٹیمن کے ٹو پورا نہیں ہے جس کی وجہ سے جو کیلشیم ہے وہ خون کی نالیوں میں جم رہا ہے جس کی وجہ سے ہار اٹیک ہو رہے ہیں تو اگر ہم نے اس کیلشیم کو بون تک پہنچانا ہے تو ہمیں وائٹیمن کے ٹو لینا ہوگا اس کے علاوہ جو سیکنڈ سپلیمنٹ ہے وہ ہے وائٹیمن ڈی وائٹیمن ڈی پورا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے وائٹیمن ڈی پورا نہیں ہے تو بڑا مسئلہ ہونے والا ہے وائٹیمن ڈی کے ٹیسٹ کر کے اس کو سپلیمنٹ کرے 5,000 آئیو یا 10,000 آئیو every other day 5,000 آئیو daily یا 10,000 آئیو every other day تیسے نمبر پہ جو بہت فائدہ مند سپلیمنٹ ہے وہ ہے اومیگا 3 فش آئل یہ سوزش کو کم کرتا ہے good cholesterol کو بہتر کرتا ہے HDL کو improve کرتا ہے تو اس کی different forms ہیں اومیگا 3 کی آپ salmon fish oil بھی لے سکتے ہیں cod liver oil بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ krill oil سب سے زبردست ہے وہ آپ لے سکتے ہیں جو بھی آپ کی affordability ہے اس کے علاوہ ایک اور سپلیمنٹ جو بہت فائدہ مند ہے وہ ہے berberine berberine آپ online order کر سکتے ہیں یہ آپ کو مل جائے گا easily یہ بھی آپ ساتھ سپلیمنٹ کریں گے یعنی کہ یہ وہ سارے سپلیمنٹ ہیں وائٹیمنٹ ہیں جو کہ help کریں گے آپ کی اس دل کی بیماری کے خلاف جنگ لڑنے میں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی informative رہی ہوگی چینل کو ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ